نمازکار دوستو میں سمتہ اور آپ کا سکلائنٹ کے کچن میں سواگت ہے دوستو آپ کو تو بتا ہے آج کل ہم اگزام کے بیچ میں بچوں کو کیا ہیلڈی چیزیں دے سکتے ہیں ایسی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرا بیٹا خود اگزام کی تیاری کر رہا ہے تو میری یہی کوشش رہتی ہے کہ میں اسے کیا ہیلڈی سے ہیلڈی کھلا ہوں جو کی ٹیسٹی بھی ہو اور ہاں دوستو میں آپ کے ساتھ جو بھی ریسپی شیئر کرتی ہوں پہلے وہ گھر میں بنای جاتی ہے پھر جب بیٹے کی طرف سے اوکے آتا ہے تب ہی میں وہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسی سیریج میں میں آپ کے ساتھ ایک سینڈوچ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کی کافی ہلڈی ہے ہلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا وہ ٹیسٹی بھی ہے اس کے سٹفنگ تھوڑی سی آلگ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے سینڈوچ کو ہلڈی بنانے میں کس چیز کا استعمال کر کے سٹفنگ تیار کی ہے چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کے ایکزام کے لیے ہلڈی ریسپی یہ دکھیاں میں نے ایک پین لیا اس میں ایک چمت تیل ڈالا ہے ایک ہری مرچ لیے اس کو مرچ میں دال دیں گے چوتھائی چمت جیرہ پاورڈ سوری کھڑا جیرہ اور ساتھ ہی یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاج لے کے چھوٹو ٹکڑوں میں کٹ کیا لیکن ہم اس کو اس میں آدھ ہڑا لیں گے پورا نیڑا تھوڑا سام بچا کے تکھیں گے یہ اس کپنے یہاں میں نے میڈیم پہ کیا ہے یہ دیکھیں تیل کی ماتا میں نے بہت ہی کم ڈالی ہے جو جنرل ہم لوگ پیچن میں چمش یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں اسی سے میں نے ایک چمش اس میں تیل ڈالا ہے کیونکہ اب ریسپی ہے ہیلڈی بھی بنانا ہے تو تیل کی ماتر ہمیں تھوڑی کم ہی رکھیں رکھنی چاہیے چلیے جب تک پیاس تھوڑا سا بھون رہا ہے تب تک ہم آگی کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے بوائل کالے والے چنے لیے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے رات بہ بھی گا دیا تھا اور پھر میں نے اس کے 3 سیٹی لگا کر کے اور 10 منٹ ایک دم سے گیس کا فیم لوگ پہ کر کے اس کو میں نے پکا لیا یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کو ہمیں ہلکا سا ماس کر لینا ہے اس کا ہم پیچ نہیں بنائیں گے لیکن اس کو ہم ہلکا سا اس طرح سے ماس کر دیں گے یہ دیکھیں جیسے کی یہ چیز ایسی ہو جائے یہ دیکھیں ایک نٹ کے لیے ہم نے پیاس کو بھول لیا اس کو میں بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سیج کا ٹماٹر لیا اس کو میں چھوئے جو ٹکڑوں میں کٹ کر دیا اس کو ہم اس میں آدھا ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں دوستو اب ہم یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے کیس کا فیم یہاں پہ میں نے میڈیم پہ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو چنے ہم نے میش کر دیا تھے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ریسیپی بہت آسان ہے آپ اس کو جھڑ پڑ بنا سکتے ہیں بس آپ کو ایک کام کر کے رکھنا ہے کہ آپ چنے کو بس بوائل کر کے رکھ دیجئے اور پھر تو یہ دس سے پندرہ منٹ میں ریسیپی بن کے تیار ہو جاتی ہے چلی اب ہم اس میں کچھ مسالے اٹ کر دیتے ہیں یہاں میں نے چوتھائی چمچ جیرہ پاورڈر دیا ہے بھنا ہوا چوتھائی چمچ امچڑ پاورڈر اور چوتھائی چمچ ہی ہم نے لال میس پاورڈر دیا ہے بس اب اب ان سب کو اچھی طرح سے ملا گئے بس ہمیں ایک منٹ کے لئے ہی بھوننا ہے اس کو بہت زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ یہ جو پیسٹ ہے وہ بہت زیادہ سوکھا نہیں ہونا چاہیے یہ جس سے جب ہم اس کے فیلنگ کریں تو یہ باہر نکلے چلی یہ دیکھیں دوستو ایک منٹ ہو گیا آپ یہاں پر ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں نمک مرچی اپنی حساب سے آپ گھٹا بڑھا سکتے ہیں چلی اب گیس کو آف کر دیتے ہیں اور اس کو ہمیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے ایک باؤل میں نکال کر کے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے چلی دوستو جب تک پیسٹ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم یہاں پہ آگے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اور یہ دیکھیں پانیر لیا ہے اس میں ہم نے بس ایک چمس تیل ڈال دیا ہے اب اس میں ہم پانیر کو اس طرح سے ڈال دیں گے اور دوروں طرف سے تھوڑا سنہرا ہونے تک سیک لیں گے آپ کچھا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ ہلکا سا سیکھ کے ڈالیں گے تو تیز ہوا کہ یہ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں دوستو پانیر کو ہم نے اس طرح سے سیکھ لیا تھا اور کچھ میں نے شوجو ٹکڑوں میں بھی پانیر کو ہلکا سا فرائی کر لیا تھا اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے چلیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو روٹی کم پراتھو لیا ہلکا ستیر لگا کے یہ میں نے لنچ میں بنایا تھا اور بچوں کو اب سام گناستہ مجھے دینا ہے تو یہ میں نے دو پیس بنا کے رکھ لیا تھا اب ایک پین لیں گے جس میں ہم نے پانیر کو فرائی گیا تھا اس کے اوپر ہم اس طرح سے روٹی کو رکھ لیں گے اب چاہیں تو نیچے چٹنی لگا سکتے ہیں یہاں کی مرجی ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ پیشٹ ہے اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے اس کو اچھے سے پھیلا دیں گے اب یہ دیکھیں دوستو میں نے جو چنے کا پیسٹ بنایا ہے اس کو اچھی طرح سے روٹی پہ اس طرح سے پھیلا دیا ہے اب چلی اس کو کچھ کرنچی بھی بنایا جاتا ہے اس کے اوپر تھوڑے سے پیاج ٹال دیں گے کیونکہ ہمیں ہیلڈی کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیسٹی بھی بنایا جیسے کہ بچے بڑے پیار سے کھائیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں تھوڑے سی پیاج ڈال دیں تھوڑے سم اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے کٹ کر کے اور یہاں پہ میں نے پانیز ہلکی سی فرائی کی تھی اس کو ہم کچھ ٹکڑے اس پہ ڈال دیں گے اب ہم اس کو دوسری اب اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں گے کیونکہ پانیز اور جو پیاج ہیں وہ تھوڑا سا سوادیسٹ ہو جائیں یہاں پہ میں نے ہلکا سا اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈالا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ روٹی میں پہلے نیچے ہری چٹنی بھی لگا سکتے لیکن کبھی کبھی ہری چٹنی ہم لگا دیتے ہیں تو اگر کچھ دیر بعد کھانا ہوتا تو یہ سوف ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم دوسری روٹی کو اس طرح سے کر کے اور اچھی طرح سے دبا دیں گے اب ہم گیس کو آن کریں گے پہلے نہیں یہ دیکھیں اب ہم گیس کو آن کر کے اور اس کو ہمیں اچھے سے دبا کر کے دونوں طرف تھوڑا سا کھرکورا سا ہم اس کو سیکھ لینا ہے چلی اب ہم اس ریسپی کو روٹی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس بریٹ کو سینڈوچ میکل میں ہمیں لگانا ہے اور جو یہ پیسٹ اس طرح سے ہم نے اس کو روٹی پہ فلائے تھا اسی طرح سے اس کو ہم بریٹ پہ فیلا دیں گے چلیے یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے میں نے چنے کو فیلا دیا پھر سیم اس طرح سے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی پیاس ٹال دیں گے یہ دیکھیں اور تھوڑے سی ٹماٹن اور یہاں پہ جو یہ لمبے لمبے میں نے پانیر کو ہلکا سا سی لو فرائی کیا تھا اس کو اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو لگا دیں گے اس طرح سے اس کو تلچھے میں لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم تلچھے میں کٹ کریں گے اور اب پانیر کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا پانیر کھانے میں فکی ہوتی اس لئے اس کو بھی تھوڑا سا ہاں ٹیسٹی بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے دوسری بلٹ لگا کر کے اور اب ہم اس کے اوپر بھی تھوڑا سا تیل لگا دیں گے تیل ہم اس کو پر ہلکا سا ہی لگانا ہے اور اب ہم سینڈوش میکر کو بند کر کے اور اس کو ہم دونوں طرف سے گولڈن سیکھ لیں گے یہ دیکھئے دوستو میں نے دوسرا بھی سیم طریقے سے ہی سینڈوش گنا کے تیار کر لیا اس کو میں نے کر دیا ہے لیکن دوستو ایک چی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گے کہ ابھی جو میں نے پہلے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہے سینڈوش کی وہ جب بچوں کا پیپر چل رہا ہو لیکن جب بچوں کا پیپر ختم ہو جاتا ہے تب بھی آپ ان کو healthy چیزیں کھلا سکتے ہیں بس تھوڑا سا ٹھیک ہے ان کے حساب سے آپ اس میں تھوڑا سا چیز add کر دیجئے کیونکہ آج کل کے بچے چیز کھانا بہت پسند کرتے ہیں آج کل تو جب ہم لوگ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ڈوسے میں بھی چیز ملتی ہے اور بچے وہ ہی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے چیز ڈال دیجئے لیکن دوستو یہ after exam ہے during exam ایسا چیز مت دیجئے گا یہ جب بچوں کا پیپر ختم ہو جائے وہ اسے ریبلیسن کریں تب آپ ان کو اسی طرح سے چنے کے ساتھ بنا کر دے سکتی ہیں کہ ہلڈی کے ساتھ وہ تھوڑا سا اپنی پسند سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے دونوں طرف سے پلٹ کر کے سیکھ لیا اب ہم گیس کو آف کر دیں گے اس کو دو منٹ کے لیے گیس پہ چھوڑ دیں گے جسے یہ نیچے سے تھوڑا اور کرکرا ہو جائے لیکن گیس کو میں نے یہاں پہ آف کر دیا دوستو سینڈوچ کو بھی میں نے دونوں طرف سے سیکھ لیا اب چلی اسی طرح سے سیم ہم دوسرا بھی بنا کے تیار کر لیتے ہیں دوستو سینڈوچ اور یہ جو روٹی پہ میں نے لیپ بنایا ہے وہ دونوں بن کے تیار ہیں اب چلی اس کی پلٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں پیریڈ میں ہیلتھی ناشتہ اور ہیلتھی چنہ سینڈوچ بھی بنا کے تیار ہو گیا ہے تو اس ریسپی کو ایک بار بچوں سے چرور سے جرور ٹرائی کرائیے تھینکیو